یومنہ زہدی کے اس بلیک اور وائٹ ڈورس ڈریس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تو میں نے سوچا کہ اس ڈریس کو ریکریئٹ کیا جائے اور اس طفعہ تمام ڈریس کی ہنٹنگ جو ہے وہ لوکل مارکیٹ بہاولپور سے کی آج میں آپ کو برینڈز کے لیفٹ آور فیبرک کی شاپ پر لے کے جانے والی ہوں اور سستی سستی سی لیسیز لے کر ڈریس کو ڈیزائن کریں گے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں آج میں لے کر جانے والی ہوں آپ کو شاپنگ پر ایک ایتنک کے ڈریس نے نہ مجھے اتنا زیادہ انسپائر کیا کہ میں نے سوچا کہ اس ڈریس کو ریکریئٹ کیا جائے لوکل مارکیٹ سے سمر کے فیبرک کی ہنٹنگ کی جائے اور ایک برینڈڈ ڈریس بنایا جائے جو کہ کم بجٹ میں ہو لو پرائس میں ہو اور افورڈیبل ریٹس میں ہو تو میں گھر سے روانہ ہو چکی ہوں مارکیٹ کی طرح آج میں آپ کو لے کر جانے والی ہوں بھاولپور کی اندرون بزار میں اور وہاں پر جا کر دیکھیں گے کہ ایتنک سٹائل کا فیبرک جو ہے وہ ہمیں لوکل مارکیٹ کی شاپ سے ملتا بھی ہے یا نہیں آج کا جو بھی لوگ ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور کمپلیٹ دیکھئے گا بھاولپور کی جو مارکیٹ ہے وہ کپروں کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے یہاں پر آپ کو ایمبرائیڈری کے ڈریسز ہوں یا پرنٹیڈ ڈریسز ہوں بہت ہی خوبصورت کلیکشن مل جاتی ہے یہ بھاولپور کی کافی پرانی اور مشہور بزار ہے جو کہ راجہ بزار کے نام سے مشہور ہے یہاں پر آپ کو ہر قسم کی برینڈز کے ریپلیکیٹس ڈریسز ہوں یا لیفٹ آور ڈریسز ہوں یا پھر اوریشنل ڈریسز ہوں تو وہ آپ کو بہت ہی کام پرائز پر بجٹ میں رہتے ہوئے آپ خرید سکتے ہیں فائنلی ڈریس میں نے پرچیس کر لیا تھا تو اس کی ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی تھی تو میں نے سوچا کہ ڈریس کی ڈیٹیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ جوہرہ برینڈ کا ڈریس ہے جو کہ مجھے اوریشنل برینڈز کے لیفٹ آور فیبرک میں سے ملا ہے اس کے اوپر پولکا ڈوٹس بنیوں میں پولکا ڈوٹس میں ہر برینڈز نے ڈریسز لانچ کیے ہیں چاہے وہ ایتنیک ہو لائم لائٹ ہو یا سفائر ہو یا خادی ہو تو میں نے یہ جو ڈیزائن ہے یہ لوکل برینڈ یعنی جوہرہ برینڈ کا جو ہے وہ لیا ہے اور وہ بھی لیفٹ آور فیبرک میں سے تو یہ بہت ہی مجھے خوبصورت لگا اس کے اوپر جو ہے وہ پرنٹیڈ بارڈر دیا ہوا تھا ساتھ جو ہیں اس کے امبرالڈری کے پیچس بھی دو دیئے گئے تھے تاکہ نیک لائن کی ڈیزائننگ کی جا سکے اس ڈریس کو میں ایک پارٹی ویئر ڈریس جو ہے وہ ریکریئٹ کروں گی تاکہ میں اس آنٹفٹ کو عید پر بھی پہننوں اور بعد میں بھی اس کو ویئر کیا جا سکے اس کی جو ڈیزائننگ ہے میں تھوڑی سی پارٹیز یا ایونٹس پر پہننے کے لیے یا عید پر پہننے کے لیے کروں گی تاکہ یہ ڈریس جو ہے وہ کمفرٹیبل بھی لگے اور سٹائلش اور سیمپل بھی لگنا چاہیے اور عید کے لیے کس طرح سے اپنے ڈریس کو ڈیزائن کیا جائے اس کے لیے بھی کمپلیٹ ڈیٹیلنگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پروائیڈ کرنے والی ہوں تو یہ جو ہے ساتھ نیک لائن کے ایمبرائیڈری کے پیچز تھے جسٹ ٹو ایمبرائیڈری کے ہی پیچز تھے تو میں اس کو پلان کر رہی تھی کہ وی نیک لائن کو بناتے ہوئے اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے اور پیکو والے کو دیا جائے گا تاکہ وہ جو ہے اس ایمبرائیڈری کے پیچز کو اٹیچ کر دے گا اور یہ جو بارڈر ہے اس بارڈر کو ٹراؤزر پر اٹیچ کروں گی شرٹ پر اس کو اٹیچ نہیں کروں گی شرٹ پر جسٹ آرمز پر جو ہے وہ اٹیچ کروں گی اچھا اس کی ایمبرائیڈری جو ہے نا کافی خوبصورت تھی اور بڑی فینشنگ اس کے اوپر دی گئی تھی ساتھ میں نے یہ لیس پرچیس کی تھی جو کہ پیرٹ گرین اور لائم گرین کلر کی تھی تو اس کے اوپر سیکوینس کا ورک کیا گیا تھا اور امبیلش کی ہوئی تھی ستاروں کے ساتھ تو یہ لیس تھی اور ساتھ یہ ڈیزائننگ کے لیے میرے پاس یہ دو پیچز تھے اچھا ایک تو آئیڈیا یہ تھا کہ نیک لائن پر اس کو میں لگا دوں اور دوسرا آئیڈیا میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ ان ایمبرائیڈری کے پیچز کو پوکٹ سٹائل میں شرٹ بنوائی جائے اور اس پر جو ہے وہ پوکٹ کے اوپر اس کو لگا دیا جائے اور نیک لائن جو ہے وہ بورٹ سٹائل میں بنا دیا جائے اور پرنٹڈ جو فیبرک ہے بورڈر ہے اس کو شرٹ کی آمز پر اٹیچ کیا جائے اور دامن پر اٹیچ کر دیا جائے اور ساتھ جو ہے وہ ٹراؤزر پر بھی اس کو اٹیچ کر دیا جائے اچھا پولکا دورٹس ہونے کی وجہ سے شرٹس کے اوپر بلیک اور وائٹ کلرٹ کے دورٹس ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیزائننگ ہم کسی بھی طریقے سے کریں تو بہت اچھی لگنی ہے تو میں پہنچ چکی ہوں لیسز والی شاپ پر تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لیسز یا بٹن کچھ اس کے ساتھ ڈیزائننگ کرنے کے لئے یا شاید ہمیں کچھ آئیڈیا مل جائے تو یہاں پر کافی ساری لیسز تھی وائٹ کلرٹ میں بھی کافی ساری لیسز کی رینج تھی اور بلیک کلرٹ کی لیسز میں بھی کافی ساری ان کے پاس رینج موجود تھی تو مجھے کافی ساری لیسز جو ہیں وہ اچھی لگ رہی تھی یہ بلیک کلرٹ کی لیسز جو تھی یہ بھی اچھی لگ رہی تھی اگر میں ڈوٹس کے ساتھ اس انڈین لیسز کو یوز کروں گی تب بھی اڈریسز کا لک جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا لگے گا اور جس طرح سے میں سوچ رہی ہوں کہ عید اور پارٹی ویر اڈریسز جو ہے وہ ریکریئیٹ کیا جائے ایک ڈیزائنر سٹائل میں تو وہ بھی ہماری ڈریس میں صحیح رہے گا تو ساتھ یہ اورگینزا کی بھی لیسز آئی ہوئی تھی مارکٹ میں تو فائنلی جو ہے میں نے یہی پیرٹ گرین لیسز ہی اس کے ساتھ ڈن کی جس کا میں نے تھوڑا دیر پہلے بھی آپ کے ساتھ ریویو شیئر کیا تھا تو یہ لیس جو ہے وی نیک لائن بناتے ہوئے نا تو اس کو یوز کیا جائے گا ساتھ امبرائیڈری کے پیچز دے دیے جائیں گے وی نیک لائن کے نیچے جو لین بلیک کلر کے فیبرک کو اٹیچ کر دیا جائے یا لیسز کو اٹیچ کر دیا جائے گا اس ڈریس کو میں نے کس طرح سے بنانا ہے تو اس کی رفلی سکیچنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ اس ڈریسز کو میں کس طرح سے ریکریئیٹ کرنے والی ہوں اس ٹائل میں وی سٹائل میں اس لیسز کو اٹیچ کیا جائے گا نیچے جو ہے وہ نیک لائن کے بلکل ساتھ ساتھ اس طرح سے لیسز کو اٹیچ کر دیا جائے گا جو کہ پیچز ساتھ دیے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جس طرح سے میں پلان کر رہی ہوں درزی اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کرتا ہے اور مجھے کس طرح سے سجیشن دیتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے تو یہاں پر جو ہے وہ وی سٹائل کے نیک لائن کے نیچے فیبرک کو اٹیچ کر دوں گی اور یہ آرمز پر بھی لگ جائے گی لیس اور ساتھ دامن پر بھی لگ جائے گی چاک وغیرہ پر جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑی کم ہے سلٹس پر یوز کرنے کے لیے تو بیسے تو میں نے جو ہے اس کو ڈن کر دیا اور درزی کے پاس بھیج دیا اب ڈبٹے کی ڈیزائننگ کا مللہ آتا ہے تو ڈبٹے کے لیے میں نے کافی سارے جو ہیں وہ ڈیزائنز دیکھے یہ لیس جو ہے مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور یہ جو ہے وہ کافی زیادہ ان بھی ہے آج کل نا اس طرح کی لیسز اچھا یہ وہ لیس ہے جیسے میں نے پچھلا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اور اس کے لگائی تھی میں نے ڈبٹے کرش ڈبٹے کے پلوں پر لگائی تھی تو اس طرح کی لیس جو ہوتی ہے نا وہ اگر آپ فینسی اڈریسز کے ڈبٹوں پر لگائیں گے نا تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور کیونکہ فینسی ڈبٹے جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ان کا کیولی یوز نہیں ہوتا کبھی کبار ہوتا ہے کیونکہ وہ فینسی ہوتے ہیں تو یہ لیسز جو ہیں وہ پرلس میں ہوتی ہیں کیونکہ دھنے سے خراب ہونے کا بھی ان کا خدشہ ہوتا ہے تو ڈبٹا کے لیے میں نے وہی سمپل ٹیسلز میں لیس کو ڈن کر دیا اور پیکوں والے کو دے دیا کہ اس لیس کو جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیا جائے ٹیسلز میں وہ ایمبرائیڈری کرے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اٹیچ کر دے گا فلاورز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبٹا ریڈی ہو گیا ہے پیٹل سٹائل میں جو ہے وہ ایمبرائیڈری کر کے ساتھ پیکو کر دی گئی ہے اس طرح کی جو پیکو ہے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے اور کافی زیادہ ان ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائلز میں ان ہیں تو میں نے چاروں سائڈوں پر جو ہے وہ پیکو کروا دی تھی بلیک کلر کی کیونکہ بلیک کلر کی بیس تھی تو بلیک ہی زیادہ اچھا لگنا تھا اور اس طرح سے ایمبرائیڈری میں جو ہے وہ لیف بنوا لیے تھے بلیک کلر کے ایمبرائیڈری والے نے ہی اس کو ایمبرائیڈری کی تھی اچھا یہ پیٹلز میں بھی اس طرح کی ڈیزائننگ بن رہے ہیں اور سرکل میں بھی بن رہے ہیں بٹ مجھے پیٹلز والے اچھے لگئے تو میں نے جو ہے وہی ڈن کر دیے اور یہ پیٹلز کا سائز جو ہے وہ ٹو انچیز یا ٹو اینڈ ہاف ہوگا تو یہ کافی زیادہ اچھے لگ رہے تھے تو میں نے یہ جو ہے وہ فائف جو ہے وہ دوبٹے پہ لگوا لی ایک سائٹ پہ جو ہے وہ فائف لگوا لیتی اور یہ دوبٹا جو ہے اس کی جو میں نے پے کیا اس کو ٹو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی روپیز پے کی اور اس کا جو دوبٹے کا فیبرک تھا شفون فیبرک تھا اس پر اس طرح کی ہی جو ہے وہ ڈیزائننگ صحیح رہنی تھی کیونکہ یہ تھوڑا سا نا ٹھہرتا بھی ہے ادروائز جو ہے نا یہ اتنی دیر تک نہیں ٹھہر سکتا تو اس پر جو ہے میں نے تمام ڈوبٹے پر لیف بنوا دی اور بہت اچھے لگ رہے تھے اور کافی لوگوں نے اپریسیٹ بھی کیا کہ اس کی جو ڈیزائننگ ہے ان کو کافی زیادہ اچھی لگی تو اگر کسی نے سکرن شوٹ بنانا ہے تو جلدی سے بنا لیں جس طرح یہ پیٹل میں ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے آپ چاہیں تو فلاورز میں بھی ڈیزائننگ بنوا سکتے ہیں اور اچھا میں آپ کے ساتھ ایک اپنے ڈوبٹوں کے حوالے سے ویڈیو شیئر کروں گی جس میں میں اپنے تمام ڈوبٹوں کی جو سٹائلنگ ہے نا ان کے اوپر جو ڈیزائننگ کی گئی ہے کہ کس کس سٹائل کے میرے ڈوبٹیں ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ میرے ویورز کو جو ہے وہ تمام ڈیٹیلنگ مل جائے ڈوبٹوں کے حوالے سے بھی کہ ڈوبٹوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ریکریئٹ کیا جائے جو کہ ڈیزائنر ڈریس بھی لگے اچھا اس طرح کے ڈوبٹوں کی ڈیزائننگ نا موسلی ماریا بھی کے ڈریسز پر بھی ہوتی ہے اور سنہ سفین آس کے ڈریسز پر بھی ہوتی ہے پرلز اٹیچ کی ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے ٹیسلز اٹیچ کی ہوئے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی نیٹلی جو ہے وہ ایمبرویڈری کی تھی اور اس کی جو یہ گلائی میں ایمبرویڈری تھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو جیسے میں نے اس کو بتایا تھا اسی طرح کی تھی اب ڈریس بھی جو ہے فائنلی سٹیچ ہو کر آنے والا ہے تو اس کی بھی ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلنگ شیئر کر دوں گی اس کا فائبرک جو ہے نا بہت مزے کا تھا شفون کا اس کے اوپر جو بلو اور گرین کلر کی پرنٹ تھا نا اور پیٹرن تھا بہت آسم لگ رہا تھا بہت ہی سٹائلش اور یونیک لک دے رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ڈیزائن اڈریس ہے اس کو دیکھنے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا لیفٹ آور فائبرک سے بنا ہوا ڈریس ہے تو یہ وہ ڈیزائننگ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی سٹائل میں ڈیزائننگ رکھا ہوں گی اچھا اس کو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھی گا کیونکہ میں اس ڈریس کا آورال لک بھی دکھاؤں گی کہ یہ سٹیچ ہونے کے بعد اس کا کس طرح سے لک لگ رہا ہے تو بڑا سا وی نیک لائن بنا کے جو بارڈر تھا اس کو جو ہے وہ اسی وی نیک کے نیچے اٹیچ کر دیا گیا ہے اور بڑی نٹلی طریقے سے اندر سے بھی اور باہر سے بھی فائبرک کو یوز کیا گیا ہے نیچے جو ہے وہ فیوجن کا یوز نہیں کیا گیا بلکہ جو ہے وہ فائبرک کا ہی یوز کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ ایمبرائیٹری والے سے پیچز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اٹیچ کروائے اور بارڈر جو ہیں وہ آرمز پر بھی اٹیچ کروائے تھے ساتھ جو ہے وہ فینشنگ کے لیے جو سیکونس میں لیس لی تھی میں نے پیرٹ گرین کلر کی تو اس کو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا اور یہ سیکونس کی لیس جو ہے وہ اوپر سے اٹیچ نہیں کی گئی بلکہ اندر سے ہی جو ہے وہ گم سلائزیں اس کی سٹیچنگ کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک لائن پر جو فیشن پٹی بنائی ہے نا تو وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس فیشن پٹی پر میں چاہوں تو کوئی بٹنز بھی یوز کر سکتے ہیں بہت بہت زیادہ نہیں چاہیے سمر کے حوالے سے کیونکہ سمر کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ جتنا بھی ہم ان کو پارٹیز پر یوز کر لیں لیکن بات میں جو ہیں وہ کیجول ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں تو اس کی نیک لائن کی ڈیزائننگ جو ہے نا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اس کو دیکھنے کے بعد تو میں نے تو اپنے یہی کہانا کیا آہا آسم بہت ہی خوبصورت جو تھی نا وہ اس کی ڈیزائننگ تھی اور اس کے اوپر جو بلو اور گرین کلر کی جو ایمبرائیڈری کے پیچز لگے ہوئے تھے اتنی فینیشنگ سے لگے ہوئے تھے کہ جو آرگینزا کا فیبرک تھا نا بلکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس کے جو فیبرک اٹیچ کر دوں سلک کا نا ایزا بارڈر کے طور پر دامن پر اور لیس کا یوز کرتے ہوئے تو پھر میں نے اس کو سکپ کر دیا اچھا دیکھیں لیس جو ہے نا اچھے طریقے سے لگی ہوئی ہے اس نے بٹنز وغیرہ کے لیے جگہ چھوڑی ہے کہ اگر بٹنز لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو میں نے جو ہے نا اس کو آوائٹ کر دیا دامن پر جو ہے وہ بارڈر کو میں نے نہیں اٹیچ کروایا تھا جسٹ سیکونس کی لیس اٹیچ کروای تھی اچھا یہ جو بارڈر ہے نا اس بارڈر کی جو ہے وہ درزی نے کٹنگ کر کے نا اس کو جو سلٹس تھیں ان پر اٹیچ کر دیا تھا دونوں سائیڈوں پر بیک سائیڈ پر بھی اور فرنٹ سائیڈ پر بھی تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ یونیک لک لگے اور بلکل سمپل سمپل سا نہ لگے چاہیے سیکونس کی لیس جو ہے نا اس ڈریس کا لک ہی اس نے انہینس کر دیا اچھا اور دورس جو ہے نا وائٹ اور بلیک کلر کے اس طرح کا ڈریس جو ہے میں نے یومنہ زیدی کو بھی ایک پاکستانی ڈرامے میں دیکھا تھا ویئر کرتے ہوئے اور تب سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس طرح کی ڈریس ضرور بناوں گی اچھا پرنٹڈ فیبرک سے ہی اس نے ایچنگ کی ہے تو یہ جو ایچنگ ہوتی ہے نا یہ ڈریس کا لک کو ایک دم سے ہی اٹھا دیتی ہے کہ لگنے لگ جاتا ہے بہت آسم بہت خوبصورت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا اوور آل لک دورس میں جو ڈریسز ہوتے ہیں یا شرٹس ہوتی ہیں تو وہ بہت ہی سٹائلش لک دیتے ہیں کیونکہ وہ مینیمم ڈیزائننگ ہوتی ہے جتنی مینیمم ڈیزائننگ ہوگی اتنا ہی آپ مارڈرن بھی لگیں گے سٹائلش بھی لگیں گے اور آپ کی پرسنیلٹی گروم بھی لگے گی اچھا اب ٹراؤزر پر جو ہے وہ اسی بارڈر کی جو ہے نا وہ فیبرک کو اٹیچ کر دیا گیا ہے بیک سائیڈ پر بھی اور فرنٹ سائیڈ پر بھی ٹراؤزر پر بارڈر کو اٹیچ کرانے کا مقصد دیئے تھا کہ اگر میں اس کو شرٹ پر اٹیچ کر دیتی وہ ٹیپیکلی جو ہمارا ایک چل رہنا لک وہ ہی آتا تو اس طرح سے ٹراؤزر پر اٹیچ کرنے سے تھوڑا سا ایک دم سے اس کا لک یونیک اور سٹائلش ہو گیا ہے اچھا ٹراؤزر پر جو ہے وہ بیک سائیڈ پر بھی اور فرنٹ سائیڈ پر بھی الاسٹک سے ہی اوپر سے سٹیچنگ کر دی گئی ہے پہلے جو ہے میں رکھوا دیتی تھی فرنٹ سائیڈ پر فیبرک لیکن اس دفعہ جو ہے نا ٹراؤزر جو ہے وہ بیک سائیڈ سے بھی الاسٹک لگوایا ہے اور فرنٹ سائیڈ پر بھی اور اوپر جو ہے وہ سلائیاں کر دی ہیں بلیک کلر کے دھاگے کے ساتھ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹراؤزر سٹیچ کروایا ہے نا بلکل سٹیٹس سٹیچ کروایا ہے باکس ٹائل میں کوئی اس کے اوپر ڈیزائننگ نہیں کروائی اچھا ویسے تو ٹراؤزر پر بھی بہت ہیوی لیسیز کا یوز ہو رہا ہے ڈیزائننگ ہو رہی ہے بٹ مجھے چو ہے نا ٹراؤزر سٹیٹ سیمپل ہی اچھے لگتے ہیں شرٹس پر بھی اگر ڈیزائننگ ہونا تو سیمپل سی اچھی لگتی ہے اگر بہت زیادہ ہیوی ڈیزائننگ ہو جائے نا تو وہ ڈریسز آپ کے نا وارڈروپز میں پڑے رہتے ہیں اور گھر میں کسی کورنر پہ یا وہ ڈریسز پڑے رہتے ہیں تو ایسی ڈیزائننگ ہونی جائے جو کہ آپ کے لک کو بھی انہینس کرے اور آپ کمفرٹیبل بھی رہے تو یہ ہے ڈریس کا اور آر لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اور سٹائلش آر لوک لگ رہا ہے اچھا یہ ڈریس جو ہے نا میرا بلکل ویسے لگ رہا ہے جیسے یومنہ زیدی کا ایک ڈریس جو ہے وہ میں نے پہلے بھی ریکریئٹ کیا تھا تو اسی سٹائل میں جو ہے یہ ریکریئٹ ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یونیک سٹائل لگ رہا ہے اچھا اس طرح کے جو ڈوٹس ہیں نا چاہے وہ سلک کے فیبرک میں ہوں یا چاہے لون کے فیبرک میں ہوں ہر قسم کے فیبرک میں نا کمفرٹیبل رہتی ہیں گرمیوں میں تو ویسے بھی آپ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کھولے کھولے کپڑے ہوں لوز کپڑے ہوں کارٹ سیٹس ہوں یا لونگ شرٹس ہوں یا انارکلی فراک ہوں تو ہر قسم کے اسی طرح کی ہی ڈریسز اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ابھی تب جس نے میرے چینل کو سبسکائب نہیں کیا جلدی سے سبسکائب کر دیں اور میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ کرنا مت بولے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا اچھا یہ جو بارڈر ہے نا شرٹ پر جو یہ اٹیچ کیا گیا ہے سلٹس پر مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور جو لیسز کی جو سکیلپ کروایا ہوا تھا نا تو وہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اس کے اوپر ڈیزائننگ اور بارڈر کو بہت اچھے سے اور نیٹلی جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا تھا اچھا میں نے نہیں سوچا تھا کہ پرنٹڈ جو بارڈر ہے اس کو وی کے پیچھے جو ہے وہ سیٹ کیا جائے گا برٹ جب میں نے یہ دیکھا نا تو مجھے بہت اچھا لگا اور ایک اچھا سٹائلیش لک لگ رہا تھا کیونکہ شرٹ پر جو تھا وہ بلیک اور وائٹ کی ڈیزائننگ تھی تو اس طرح کا پرنٹڈ فیبرک ہی جو ہے وہ صحیح رہنا تھا اگر اس کو جو ہے وہ اگر میں پلین رکھوا دیتی تو وہ بھی اچھا لگنا تھا پلین فیبرک برٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتا جتنا کہ یہ والا پرنٹڈ اچھا لگ رہا ہے اور ایمبرائڈری جو ہے اگر اس طرح کی کروائیں تو کتنی زیادہ مہنگی جا پڑتی ہے اور ڈریسز پر چاہے وہ پلین ڈریسز پر ہو یا پرنٹڈ ڈریسز پر ہو اچھا برینڈز کے لیفٹ آور فیبرک جو ہے نا آپ کو بہت ہی جو ہیں وہ صحیح جا پڑتے ہیں گرمیوں کے کپڑوں کا بہت زیادہ ویسے بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی سیزن میں آپ یوز کر کے نیکس سیزن میں نیکس ڈریسز جو ہے آپ لے لیں تو اتنا زیادہ میرے خیال میں دس ہزار یا بیس ہزار یا پندرہ ہزار اپنے گرمیوں کے کپڑوں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے الکے پلکے سے سمری پرنٹس بنائیں جو کہ کم رینج میں ہوں مینیمم رینج میں ہوں اور افورڈیبل پرائس میں ہوں کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ ہر کسی کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیزائنر ڈریس افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گئے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ افورڈیبل ڈیزائن شیئر کروں اور برینڈز کے ڈریسز جو ہیں وہ کم پرائس پر اور بجٹ پرائس پر شیئر کروں جو کہ پہننے کے بعد یونیک لک بھی لگے سٹائلش بھی لگے اور بیوٹی فل بھی آپ لگے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا